ہم ارپور کے نزدیک شریرادہ کرشن مندر کرارہ میں شریر بھاگوٹ کتھا کا سماپن ہو گیا سماپن افسر پر کافی لوگ موجود رہے اس سے پہلے صبح کے سمیحہون پوجہ کی گئی اور آہوتیاں ڈالی گئی سماپن افسر پر کتھا وادچک واسودیو نندن نے شریر کرشن کی زنم لیلا کا گنگان کیا انہوں نے کہا کہ بھگوان کتھا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سننے چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کی بھگوان کی پرتی آستہ بنی رہتی ہے انہوں نے کہا کہ شریر کرشن سب کے دکھ ہرنے والے ہیں جو ان کا گنگان کرتا ہے ان کے زیبن میں کبھی کٹنایاں نہیں آتی سماپن افسر پر وصال بھنڈارے کا آیوزن بھی کیا گیا جس میں لوگوں نے برچڑ کر بھنڈارے کا پرسات گرہن کیا گوٹالف ہے کہ شریرادہ کرشن مندر میں پیچھلے سات دنوں سے سرمت بھاگوک کتھا کا آیوزن کیا جا رہا تھا جس میں روجانہ سے انکرود کی سنکھیاں میں بھکتوں نے آ کر پر وچان سنے انچنا چن تو نندوابہ آتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں لیکن یہ کیا ہے وہ ابھیاز کر رہے ہیں کیونکہ اب انہوں نے کیا ہے بڑے بڑے یدھر کرنے ہیں تو اس پرکار انیک لیلائیں بھگوان کر رہے ہیں سنسپت میں آپ کو بتائیں ایک دو لیلائیں پھر آگے بڑھتے ہیں تو ایک لیلہ بھگوان کے وہاں کیا ہوکہ گوبیاں بینا بھگوان کے درسن کے رہ نہیں پاتے تو گوبیاں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے یادو بڑیا گائی کا دودھ ہے کرشنو بھگوان کے لئے جبکہ بھگوان کے پاس سب گائے ہیں پتمگندہ نام کی جو گائے ہیں اس کا دودھ بھگوان پیتے ہیں کیوں پیتے ہیں کیونکہ اس پتمگندہ گائی کو ہجار گائیوں کا دودھ پلائے جاتا ہے اور اس دودھ کو بھگوان پیتے ہیں تو یہاں اب بھگوان لیلائیں کر رہے ہیں گوبیاں آتی ہیں کچھ کسی بہانے سے تو ایک دن ایک گوپی آئی تو اس نے یسودہ مہیا سے بولا کہ مجھ کو گوبر چاہتے ہیں تو یسودہ مہیا نے بولا وہ ہیرے جوارات میں مانتی تو اس کی بھی کمی نہیں ہے ہم تو منا کرتے ہی نہیں ہیں اور گوبر کوئی پوچھنے کی بات ہے لے جاؤ نا اب وہ سمجھتی ہے بھگوان بھی سمجھتے ہیں بھگوان دیکھ رہے ہیں اس گوپی کو تو بولا کہ میں لے تو جاؤں گے اور رکھے کا شرم ہے کونت کنییا کو بولتی ہیں آپ ہمارے شرمیں رہدو بھگوان چھوٹے چھوٹے ہیں دھیرے دھیرے چل دے ہیں چھوٹے ہاتھ ہیں اب وہ گوپی کیا کرتی ہے اس کو گوبر کی جروت نہیں ہے وہ تو بھگوان کے درسن کرنا چاہتی ہے ہر سمجھ اور اس کا فریم بھی بہت ادھیک ہے تو اب اس نے ایک ڈلیا گوبر بھرا اور بھگوان سے بولتی ہیں ہاتھ لگاؤں اور بھگوان بولتے ہیں ہم نے ہاتھ نہیں لگانا ہے ہم جو ہے خالی کام نہیں کرتے یا تو ماخن مستید ہو تو گوپی بھوتی ہے ایک بولا دوں گی ماخن کا بھگوان راجی ہو جاتے ہیں اب گنتی کیسے ہو